الحمدللہ رب العالمین و بھی نستعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اليوم اکملت لکم دینکم و اکممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دینہ الی آخری آیہ صدق اللہ مولانا العظیم محترم ناظرین کرام آج ہم سب باویس رجب چودہ سو تیتالیس فورٹین فورٹی ایٹ ہجری کے اندر داخل ہو چکے ہیں اور کل یعنی جمعیرات کے دن باویس رجب فورٹین فورٹی تری ہجری کے اندر ہم سب آ جائیں گے اس وقت آپ کے سامنے حاضر ہونے کا ایک خاص مقصد ہے اور وہ یہ ہے کہ رجب کے مہینے کے اندر بعض حضرات نے اپنی کمعلمی کی بنیاد پہ بہت ساری عبادتوں کا توق اپنے گلے میں ڈال لیا ہے ظاہر سی بات ہے کہ عبادت کوئی غلط چیز نہیں ہے عبادت کبھی بھی کی جا سکتی ہے دن میں ہو رات میں ہو سال کے بارہ مہینے میں ہر مہینے میں کی جا سکتی ہے لیکن خاص طور پر رجب کے مہینے میں بعض ایام کو مخصوص کر کے اس کے اندر مخصوص عبادت کرنا یہ کسی بھی حدیث سے ثابت نہیں ہے اس لئے میری گفتگو ہوئی تھی جمعہ کے دن خطابت کے دوران بعض بہی خواہوں نے اور چاہنے والوں نے یہ خواہش کی کہ میں اپنی اس گفتگو کو اپنے چینل کے اوپر اپلوڈ کروں تاکہ کچھ معلوماتی باتیں لوگوں کے سامنے آ جائیں اور جو حضرات اس طرح کے رسم و رواج کے اندر جھکڑے ہوئے ہیں وہ ان سے باہر نکل کر آئیں اتنی بات ضرور ہے کہ پروردگار عالم نے قرآن مجید کے اندر چار خرمت والے مہینے کا تذکرہ کیا اللہ تعالیٰ کے نزدیک جس دن سے آسمان زمین کی پیدائش ہوئی اسی وقت سے لے کر کے سال کے بارہ مہینے مقرر کر دیا گئے پھر جو چار خرمت والے مہینے ہیں ان خرمت والوں مہینوں کے اندر سے یہ رجب کا مہینہ بھی ہے یعنی مسلسل تین مہینے ذلقادہ، ذلحجہ اور محرم اور اس کے بعد پھر یہ مہینہ رجب کا ہے رجب کی بعض خاص راتوں میں اور بعض خاص ایام کے اندر بعض حضرات رجبی روزہ رکھتے ہیں جس کا کوئی ثبوت نہیں ہے اسی طریقے سے صلاة الرغائب پڑھتے ہیں یہ اہل تشیعوں کا طریقہ ہے اہل سنت والجماعت کا یہ طریقہ نہیں ہے کسی بھی اہل سنت والجماعت کے عالم نے صلاة الرغائب کے بارے میں نہیں بجھلایا چاروں اماموں کے اندر سے کسی امام نے کوئی چیز نہیں بدلائی کہ رجب کے مہینے میں کیا کرنا ہے اور پھر اگر ہم کسی چیز کو اسلام کا ایک جز سمجھ کر کرتے ہیں تو ظاہر سی بات ہے کہ دین اسلام کی عدم تکمیل کا شائبہ ہوتا ہے اللہ نے فرما دیا تھا کہ ہم نے تمہارا دین تم پر مکمل کر دیا اور میری نعمت بھی مکمل کر دیا اور تمہارے لیے دین اسلام کو پسند کیا اور جو اسلام سے ہٹ کر کسی اور دین کی مذہب کی پیروی کرے وہ اس مذہب سے اسلام سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے یہ تمام کے تمام باتیں جو بطور تمہید کے میں نے کہی ہیں خاص طور پر میرا اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ جو کل باویس رجب المرجب ہے اور ہمارے معاشرے ہماری سیسائیٹی کے اندر رجب کے کنڈے بھرے جاتے ہیں رجب کے کنڈے کی رسم کی جاتی ہے اور بڑے دھومدام سے مناتے ہیں اور یہ کرنا بڑا ہی عجر و ثواب کا کام سمجھا جاتا ہے حالانکہ شریعت متحرہ کے اندر اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے پرغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی بھی چیزیں سی وہ سب بتا دیا ہم کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی غیظ و غضب کے شکار ہم کس طرح ہو سکتے ہیں کن باتوں سے ہو سکتے ہیں نبی آخر الزمان مدینہ کے تاجدار فخر موجودات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تمام باتوں کی طرف بھی اشارہ کر دیا اب اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی بات چھوٹ گئی کہنا اپنی امت کو بتلانا تو یہ سراسر خلاف قیاس ہے اور یہ نائنصافی ہے باویس رجب المرجب کو جو رجب کے کنڈے بھرے جاتے ہیں یا منائے جاتے ہیں جو سلیبریشن کیا جاتا ہے پھر پوری کی شکل کے اندر یا پھر جو بھی شکل ہو اس کی یہ پوری کی پوری اس کی بنیاد شریعت متحرہ کے قانون پہ نہیں ہے نہ خلفاء راشدین نے بدلایا نہ صحابہ کرام نے اس کو کیا اور نہ کسی اماموں نے ان کو کیا چاہے وہ امام شعبی رحمت اللہ علیہ ہو امام مالک رحمت اللہ علیہ ہو امام احمد ابن حمل رحمت اللہ علیہ ہو اور امام آزم ابو حنیف رحمت اللہ علیہ ہو یا اسی طریقے سے جتنے بھی تابعین ہیں تبا تابعین ہیں علماء کرام ہیں کسی نے نہ کیا اور نہ اس کا کوئی ثبوت اور کوئی دلیل کسی کتاب کے اندر آپ کو نظر آئے تو پتہ چلتا ہے کہ جب کچھ ہی نہیں تو ایک ایسا افسانہ گڑھا گیا کہ اسی افسانے کے اوپر رجب المرجب کی پوری بنیاد ڈال دی گئی اور پھر آہست آہست توہم پرست لوگوں نے اس کو انجام دینا شروع کر دیا اور تقریباً انیس سو چھے سے لے کر آج تک یہ سلسلہ امت مسلمہ کے اندر یعنی اکثر لوگوں کے اندر یہ چلتا ہوا سلسلہ رہا ہے اس کی جو بنیاد ہے اس کی جو داستان ہے وہ بڑی عجیب و غریب داستان ہے پوری داستان ایک بادشاہ اور اس کے وزیر کے اردگیر گھومتی ہے وہ واقعہ ہے کیا کہ جس واقعہ کے اوپر جس اسٹوری اور جس کہانی کے اوپر رجب کے گنڈے کی بنیاد ہے اگر آپ سوچیں گے تو بڑا مذہب کا خیش لگے گا مدینہ کے اندر ایک لکرہارہ رہتا تھا لکریاں کاٹنے والا جنگل کے اندر کسیر العیال تھا اولاد بہت زیادہ تھی اس کو وہ جنگل میں جاتا لکریاں کاٹتا اور بازار میں لے لے کر بیچتا اور اسی سے مینس آف سروائیول اس کی جینے کی جو چیزیں تھی اور جو مال و مطا تھا وہ یہی تھا اس کی ہوائیت اس کے ضروریات پورے نہیں ہو پاتے تھے آخر مجبور ہو کر وہ اپنے ملک کو چھوڑ کر کسی دوسرے ملک میں چلا گیا لیکن وہاں بھی اس کی قسمت نے اس کا ساتھ نہ دیا اور وہاں بھی وہ اسی قسم پرسی کی عالم میں زندگی گزارتا رہا اور اس طرح زندگی کے بارہ سال اس نے گزار گیا اس لکرہارے کی بیوی لکرہارن مدینے کے اندر بادشاہ کے گھر میں جاروب کش کی نوکری پہ متعین ہو گئی گھر میں جھارو محل میں جھارو دینے کا کام کر دی اور بارہ سال کا عرصہ اس کو بھی گزر گیا اچانک اس لکرہارن نے یعنی اس لکرہاری کی بیوی نے حضرت امام جعفر صادق رحمت اللہ علیہ کو ان کے مریدوں کے سامنے یہ کہتے ہوئے سنا کہ آج بارہ بابیس رجب المرجب ہے اور جس نے بھی نہا دھو کر اچھے کپڑے پہن کر میرے نام کے کنڈے بھرے گا یا بھرے تو وہ جس چیز کے لئے دعا مانگے گا اس کی دعا قبول ہوگی اللہ کی بارگاہ کے اندھے برکات کا نزول ہوگا اور میرے نام کے کنڈے بھرنے کے بعد اگر تم لوگوں کی دعائیں قبول نہ ہو تو کل قیامت کے میدان میں میں یعنی امام جعفر صادق کا گریبان پکڑ کے تم پوچھنا کہ میں نے تو آپ کے نام کے کنڈے بھرے تھے لیکن میری دعا قبول نہیں ہوئی تھی اب جب اس لکرہالی کی بیوی نے یہ سنا تو اس نے جا کر کے امام جعفر صادق ہم تو لالے کے نام کے کنڈے بھرے مٹی کا جو برطن ہوتا ہے جس میں کھانا وغیرہ میٹھی چیزیں پکاتے ہیں پھر اس میں بھرتے ہیں اور پھر لوگوں کو بلا کر کے خفیہ طور پر چھپ چھپا کر اندر ہی اندر گھر میں کھلا دیتے ہیں اس کا جو ہاتھ دھلواتے ہیں اس کا پانی بھی ادھر ادھر ضائع نہیں ہونی چاہیے اس کی بھی بڑی حفاظت ہوتی ہے تو اس لکرہارن نے امام جعفر صادق رحمت اللہ علیہ کے نام کے کنڈے بھرے بابی سے رجب المرجب کو اور اس نے دعا کیا کہ یا اللہ میرے تمام کے تمام آلام و مسائب اور تگلیف کو دور کر دے اور میرے شوہر کو جو اس ملک سے دوسرے ملک گیا ہوا ہے بخیر و خوبی واپس بھیج دے اور ساتھ میں اس کو مال و مدہ بھی انعیت فرما عورت کا یہ رجب کے کنڈے کرنا تھا کہ ادھر لکڑہاری کی قسمت بدل گئی جو دوسرے ملک میں گیا ہوا تھا اور اس کو ایک شاہی خزانہ کہیں مل گیا یہ بات جگہوں پہ لکھا ہے کہ وہ لکڑی پھوڑنے کا توڑنے کا کام کرتا تھا تو زمین پھڑی اور اندر سے خزانہ مل گیا اسے اور وہ خوش و خرم اس شاہی خزانے کو لے کر واپس مدینہ آیا اور ایک بہت بڑا محل تعمیر کروایا بادشاہ کے محل کے سامنے اور بہت ہی پر سکون زندگی خوشی خوشی وہ گزارنے لگا اچانک جس بادشاہ کے محل میں اس لکڑی ہارے کی بیوی کام کرتی تھی اور اس بادشاہ کا جو وزیر تھا جس وزیر کے گھر میں کام کرتی تھی وہ بادشاہ کے گھر میں نہیں مطلب بادشاہ کے محل کے قریب میں یا اسی کا ایک حصہ جو وزیر کو دیا گیا تھا وہاں وہ جھارو دیا کرتی تھی تو وزیر کی بیوی اپنے محل کے اوپر چڑھی بالا خانے کے اندر تو دیکھا کہ سامنے بہت بڑا بہن نظر آیا اس کو اس نے خادماؤں سے پوچھا کہ یہ محل کس کا ہے اس کے حیرت کی انتہا نہ رہی خادماؤں نے بتلایا کہ یہ وہی عورت کا محل ہے جو آپ کے گھر میں بارہ سال تک جو ہے جھارو دینے کا کام کرتی رہی تھی اب وزیرنی نے اس عورت کو بلایا اور پوچھا کہ تم تو دانے دانے کو ترس رہے تھے اور اچانک اتنا بڑا محل تم نے کیسے تعمیر کر لیا اس کے پیچھے کیا راز ہے تو اس عورت نے یہ بدلایا کہ میں نے امام جعفر صادق رحمت اللہ علیہ کے نام کے کنڈے بھرے ہیں اور اس کی برکت کی وجہ سے اللہ نے مجھے یہ خزانہ عطا کیا اور پھر میں نے جو یہ محل تعمیر کیا ہے میرے شوہر کو یہ خزانہ مل گیا ہے وزیرنی نے اس کو جھٹلایا اور کہا کہ نہیں ایسا نہیں ہو سکتا یہ بیسلس بات ہے یہ بے بنیاد بات ہے تمہارے شوہر نے کہیں ڈاکہ زنی کی ہے چونی کیا ہے ڈاکہ ڈال کر کے یہ مال لے کر کے آیا اور پھر وہ نوکرانی واپس جلی گئی اور شام ہوتے ہوتے امام جعفر صادق رحمت اللہ علیہ کے نام کے کنڈے کو نہ ماننے کی وجہ سے اور بے بنیاد کہنے کی وجہ سے اس وزیر کی وزارت چلی گئی کیونکہ چھوٹے وزیر نے بڑے وزیر کے اوپر غمن کا الزام لگا دیا شام ہوتے ہوتے وہ وزارت سے معذول کر دیا گیا اور میاں بیوی دونوں کو یعنی جس نے جس وزیر کی وزیرنی نے بیوی نے ہی نکار کیا تھا کہ امام جعفر صادق رحمت اللہ علیہ کے نام کے کنڈے کی یہ بات اور برکت اور خیر یہ سب بے بنیاد بات ہے تو اس کے نتیجے کے طور پہ وہ پریشانی کے اندر مقتلہ ہوئی وزیر کی وزارت چلی گئی اور وزیر وزیر نے دونوں کو جو ہے جلا وطن کر دیا گیا اسی حسنہ میں بات یہ ہوئی کہ وزیر کا یعنی بادشاہ کا دوسرا بیٹا شکار پہ گیا ہوا تھا اور تاخیر ہو گئی شکار سے واپس نہیں لوٹا ہو پھر جس چھوٹے وزیر نے برے وزیر کو جلا وطن کروایا غبن کا الزام لگا کر اس چھوٹے وزیر نے پھر سے بادشاہ سلامت کے سامنے اس معذول وزیر کے خلاف شکایت کی کہ بادشاہ سلامت آپ کا شہزادہ جس راستے کی طرف گیا تھا شکار کے لیے اپنا یہ وزیر بھی اسی راستے کی طرف گیا ہے لہٰذا کوئی نہ کوئی بدماشی کاریستانی اسی وزیر کی ہو سکتی ہے اسی نے شہزادے کے ساتھ کچھ ایسا ویسا معاملہ کر دیا ہوگا اسی لئے شہزادہ واپس نہیں لوٹ رہا لہٰذا بادشاہ نے اپنے کارین دے بھیجے اور بیچ راستے سے معذول وزیرہ اس کی بیوی کو محل کے اندر بلایا گیا معذول وزیر کے رومال کے اندر ایک تربوز بدھا ہوا تھا بادشاہ نے پوچھا یہ کیا ہے کھلو اس کو تو اس رومال کے اندر شہزادہ کا سر نظر آیا اب انداز لگائی ہے وہ تربوز تھا لیکن وہاں بادشاہ کے سامنے کھولتے ہی وہ شہزادہ کا سر میں تبدیل ہو گیا اب پتہ چل گیا کہ بادشاہ کے بیٹے یعنی شہزادہ کو اسی معذول وزیر نے قتل کیا ہے لہٰذا امیہ بیوی دونوں کو قید خانے میں ڈال دیا گیا اور صبح کا انتظار تھا کہ صبح دونوں کو فانسی دی جائے گی اس یرم کے اندر کہ اس نے شہزادہ کا قتل کیا ہے لیکن رات کو میاں بیوی دونوں سوچتے رہے جیل خانے کے اندر کہ آخر ہم سے وہ کون سی سزا ہو گئی ہے یعنی وہ کون سی غلطی ہو گئی ہے جس کی سزا یہ بھگتنی پر رہی ہے ہم دونوں سوچتے سوچتے وزیر نہیں یعنی معذول وزیر کی بیوی نے اپنی نوکرانی کا سارا واقعہ بیان کیا اور پھر امام جعفر صادق کے نام کے کنڈے کے انکار کی قیفیت بیان کی اب جو ہے معذول وزیر نے کہا کہ ہو نہ ہو یہ اسی بات کی سزا ہم دونوں کو مل رہی ہے کہ تم نے امام جعفر صادق رحمت اللہ علیہ کے نام کے جو کنڈے ہیں بھڑنے کا اس کا تم نے انکار کیا ہے گستاخی کی ہے تم نے لہذا دونوں نے مل کر کے جن خانے کے اندر کافی گریہ وزاری کی اللہ کے سامنے توبہ کیا کہ یا اللہ اگر ہمیں اس مسئیبت سے نجات دے دے تو ہم آئندہ سے ہمیشہ پابندی کے ساتھ بابیس رجب کو امام جعفر صادق رحمت اللہ علیہ کے نام کے کنڈے بھڑیں گے جیسے ان لوگوں نے یہ خیال کیا توبہ کیا اللہ کی بارگاہ کے اندر اور پھر یہ عجیب و غریب کرامت ہوئی کہ جب صبح ہوئی تو بادشاہ سلامت کا شہزادہ شکار سے واپس آ گیا بادشاہ کے حیرت کی انتہا نہ رہی اس نے جیل خانے سے میاں بیوی کو بلایا وزیر کو اس کی بیوی کو اور اس کے رومال کے اندر جو بدھا ہوا بادشاہ کے بیٹے کا سر یعنی وہ تربوز جو بادشاہ کے بیٹے کے سر میں تبدیل ہو گیا تھا پھر سے اس رومال کو کھولا گیا تو اب وہ حقیقت میں تربوز تھا وزیر نے تربوز رہایا تھا وہ تربوز شہزادہ کے سر میں تبدیل ہو گیا اور پھر جب جیل خانے کے اندر جا کر کے دونوں نے توبہ کیا کہ آئندہ سے ہم رجب کے کنڈے کریں گے تو بادشاہ کا بیٹا واپس آ گیا اور اب جیل رومال کو کھولا گیا تو وہ رومال تربوز میں تبدیل ہو گیا عجیب و غریب افسانہ لگتا ہے کہ نہیں بھئی عجیب و غریب افسانہ ہے اب اس کے بعد بادشاہ نے پوچھا معزول وزیر کو اس کی بیوی کو کہ یہ تمہارے رومال کے اندر تو جب سر نظر آ رہا تھا آپ جو ہے تربوز ہو گیا کیا بجائے دونوں نے سارا کا سارا واقعہ بیان کیا کہ ہم نے توبہ کیا ہے اور اس بات کا اہد کیا ہے کہ آئندہ سے امام جعفر صاحب حمد اللہ علیہ کہ نام کے گنڈے بابیس رجب کو ہم بھریں گے اور اس کا ختم دلائیں گے تو اس بنیاد پہ یہ کرامت ہوئی کہ بادشاہ سلامت آپ کا بیٹا بھی واپس آ گیا اور یہ جو مسئیبت ہم پہ آ گئی تھی تربوز سر بن گیا تھا آپ کے شہزادے کا پھر سے یہ حقیقت میں تربوز بن گیا بادشاہ بہت خوش ہوا اور بادشاہ نے بھی یہ اعلان کر دیا کہ بہت بڑی اس نے دعوت کی اس نے بھی رجب کے کنڈے بھرے اور اس کے بعد سے ہر سال پاوندھی کے ساتھ بادشاہ اور پوری کی پوری قوم مدینے کے اندر امام جعفر صاحب رحمت اللہ علیہ کے نام کے کنڈے بابیس رجب المرجب کو بھرنے لگے یہ سارا کا سارا واقعہ ہے اور اس کا ذکر جو ہے ایک کتاب ہے نیاز نامہ حضرت امام جعفر صاحب رحمت اللہ علیہ اس کتاب کے اندر یہ پورا کا پورا واقعہ نقل کیا گیا ہے بزرگو دوستو عجیب غریب حیرت کی بات ہے کہ وہ عورت جو بارہ سال تک کام کر رہی تھی وزیر کے گھر میں اس نے اپنا جوب چھوڑ دیا اپنے محل کے اندر ہے اور وزیر نے کو اس کی خبر بھی نہیں ہے نا حیرت انگیز واقعہ وزیر کے گھر کے سامنے یا بادشاہ کے گھر کے سامنے یا دوسری گلی کے اندر ایک محل اس جاروک کش کا تیار ہو گیا اور ضائع زیبات ہے کہ گھر کے بننے میں مہینوں لگ جاتے ہیں اور وہ بہت بڑا محل تعمیر ہوا اور اس کی خبر وزیر کو نہیں لگ سکی اور وزیرنی کی بیوی کو نہیں لگ سکی یہ بھی ایک سوچنے کی بات ہے اس کے بعد امام جعفر صادق رحمت اللہ علیہ جن کے جد عالی حضرت علی کرم اللہ وجہ انہوں نے کبھی یہ نہیں کیا خود امام جعفر صادق رحمت اللہ علیہ نے کبھی ایسا نہیں کیا امام جعفر صادق رحمت اللہ علیہ کی حالات زندگی کے اندر دور دور تک کہیں اس کا شائبہ نظر نہیں آتا پھر یہ سب کیسے ہو گیا بادشاہ نے بھی کیا اور جس وزیر کو معذور کیا تھا اس کو پھر سے واپس وزارت سبرد کر دیا جس چھوٹے وزیر نے غبن کا الزام لگایا تھا اس کو قائد میں ڈال دیا تو یہ تمام کی تمام باتیں ایک افسانہ ہے جس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے وزرگانہ محترم آخر اس کی ابتداء ہوئی کہاں سے امام جعفر صادق رحمت اللہ علیہ کا جو زمانہ ہے کتابوں کے لکھا ہے کہ وہ تو بادشاہت کا زمانہ نہیں تھا وہ امیہ پیریٹ کے اندر بھی رہے ہیں اور عباسی پیریٹ کے اندر بھی رہے ہیں دونوں زمانے میں رہے ہیں اور اس وقت کنگڈم نہیں کتابوں میں لکھا ہے گھرزے کے یعلا کے اختلاف ہے کہ امیر معاوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد یعنی بادشاہت کی بنیاد پڑھی یا اس کے بعد ملوکیت کا دور شروع ہو گیا یہ اختلاف ایک اپنی جگہ پہ ہے علماء کے درمیان لیکن کتابوں میں لکھا ہے کہ اس کے بعد بھی تمام کے تمام جو چاہے اموی بادشاہ ہو خلیفہ ہو انہوں نے اپنے آپ کو خلیفت المسلمین کہا اور خلیفہ ہی لکھا عباسی پیریٹ کو آپ دیکھیں گے تو وہاں بھی خلیفہ حارم رشید معمون رشید اس طریقے سے ان سبوں نے اپنے نام کے پہلے خلیفہ کا ہی لفظ استعمال کیا اور یہاں اس پورے افسانے کے اندر پوری اسٹوری کے اندر بادشاہ کے نام سے اسٹوری گریے گئی ہے تو یہ ایسی کئی باتیں ہیں جس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ پورا کا پورا گڑھا ہوا واقعہ ہے کتابوں کے اندر اس کا کوئی پروف آپ کو نظر نہیں آئے گا کسی نے کتابچے کے اندر لی دیا چھپوا دیا اس کو لیکن کوئی دلیل نہیں ہے اب سوال یہ ہے کہ اس کی ابتداء اصل میں ہوئی کہاں سے پیر جماعت علی شاہ کے ایک مرید جس کا نام ہے مصطفی علی خان اس نے ایک کتابچہ لکھا جس کا نام تھا جواہر المناقی اس میں لکھا ہے کہ کنڈو کی جو ابتداء ہوئی وہ انیس سو چھے کے اندر ریاست رامپور یوپی سے شروع ہوئی ایک بہت برا شاہر گزرا ہے امیر مینائی اور اس کا بیٹا ہے خرشید مینائی میرے خال سے یہ دونوں شیعت اور پھر خرشید احمد امیر مینائی کے بیٹے خرشید احمد مینائی نے داستانِ عجیب کے نام سے کنڈو کے بارے میں کتاب چھپوایا نائنٹین سکس کے اندر انیس سو چھے کے اندر ریاستِ رامپور یوپی کے اندر اور اس کو تمام کے تمام لوگوں کے درمیان اس نے تقسیم کروائی اور اس کے بعد یہ رسم آہست آہست مختلف تبہ ہم پرست لوگوں کے درمیان پھیلتی چلی گئی حضرتِ امام جعفر صادق رحمت اللہ علیہ کی نہ تو پیدائش ہے بابی سے رجب کو اور نہ ان کی وفات کا دینے پھر اس سارے کے سارے واقعے کو امام جعفر صادق رحمت اللہ علیہ کی طرح منصوب کیوں کر دیا گیا علماء اہل سنت والجماعت کے بعض عالیموں نے یہ لکھا ہے گرزے کے بعضوں نے اس کا انکار کیا ہے لیکن بہت حد تک ممکن ہے کہ چونکہ اس وقت اہل سنت والجماعت کی حکومت تھی اور شیعہ حضرات کھل کر کے خلیفہ کے خلاف کچھ نہیں کر سکتے تھی اسی لئے جب حضرت امیر معاوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہو گیا جس کے بارے میں بابی سے رجب کا دین آتا ہے سن ساٹھ ہی جنی تو ساتھ ہی جنی تو متعیر ہیں لیکن اکثر لوگ بابی سے رجب کی طرف گئے ہیں لیکن اسلم جہراج پری صاحب نے تاریخ الامت کے اندر حضرت امام امیر معاوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کا دین یکم رجب المرجب کو بتایا ہے لیکن مشہور بابی سے رجب المرجب بھی ہے تو جب بابی سے رجب المرجب کو حضرت امیر معاوی رضی اللہ تعالی عنہ اس دنیا سے رحلت فرما گئے تو ان کے وفات کی خوشی میں اہلِ تشیعوں نے اپنے اپنے گھروں کے اندر چھپ چھپا کر کے خفیہ طور پر اپنے لوگوں کو بلایا دعوت کیا شیرین تخصیم کی میٹھا بنایا کھلایا پلایا لیکن اعلانیہ طور پر نہیں کیونکہ حکومت تو ان کی تھی نہیں اگر اعلانیہ طور پر کرتے تو پکڑے جاتے مارے جاتے اسی لئے امیر معاوی رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات کی خوشی کے اندر اہلِ تشیعوں نے اس کی بنیاد ڈالی اور بات میں چل کر کے بری خوبصورتی کے ساتھ کہ ہم خوشی منائیں اہلِ سنت والجماعات کو پتا بھی نہیں چلا اور اس سارے کے سارے داستان کو جوڑ دیا امام جعفر صادق رحمت اللہ علیہ کے نام کے ساتھ اور امام جعفر صادق رحمت اللہ علیہ کی پرسنلیٹی اور آپ کی شخصیت مسلم ہے اہلِ سنت والجماعات کے درمیان بھی اور مسلم ہے اہلِ تشیعوں کے درمیان بھی وہ بھی ان کی قدر کرتے ہیں ان کو مانتے ہیں اور ہم بھی ان کو بری قدر کی نگاہ سے مانتے ہیں پایا کے عالم پایا کے بزرگ اللہ والے تو اب ظاہر ہے کہ بھولے بھولے مسلمانوں کو جب یہ پتا چلا کہ اس واقعہ کی نسبت امام جعفر صادق رحمت اللہ علیہ سے ہے تو انہوں نے بھی برکتاً ان کے نام کا ختم دلانا شروع کیا اور رجب کے کنڈے کے اندر یہ بھولے بھولے مسلمان بھی اس میں شامل ہو گئے حالانکہ امام جعفر صادق رحمت اللہ علیہ کی حالات زندگی کے اندر اس کا کوئی پتا نہیں چلتا آپ کی پیدائش 83 ہجری وفات 148 ہجری تو ذائعی بات ہے کہ بعض لوگوں نے اختلاف کیا ہے کہ ان کی پیدائش رمضان میں ہوئی یا پھر رجب کے مہینے کے اندر ہوئی اور پھر رجب کے مہینے میں کون سی تاریخ تھی تو اس میں اختلاف ہے باویس رجب کے بارے میں بعض حضرات نے لکھا ہے لیکن اکثر نے اس کی مخالفت کی ہے کہ باویس رجب امام جعفر صادق رحمت اللہ علیہ کی پیدائش نہیں ہے لہذا یہ تمام کی تمام باتیں ایک منغرد ہے ایک افسانہ ہے ایک عجیب و غریب داستان ہے جو کمعلمی کی بنیاد پہ یہ اہل تشیعو کا طریقہ ہے جنہوں نے حضرت امیر معابی رضی اللہ تعالی انہوں کی وفات کی خوشی میں اس رسم بد کو ایجاد کیا تھا اور بعد میں چل کر کے امام جعفر صادق رحمت اللہ علیہ کی طرف منصوب کر کے اس کو ساری کے ساری امت مسلمہ کے بھولے بھالے تواہم پرست مسلمانوں کے اندر بھی اس کو رائج کر دیا اس کو مشہور کر دیا اور آج اس کا سہلاف اس قدر امند آیا ہے جو اس کے خلاف کچھ بولتا ہے اور حقیقت حال لوگوں کے سامجھ رکھتا ہے وہ ملعون ہو جاتا ہے اور وہ جو ہے مترون ہو جاتا ہے اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ساری کی ساری امت مسلمہ کو صلات مستقیم کے چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات اور آپ کے فرمان کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین وآخر الدعوان الحمدللہ رب العالمین موسیقی موسیقی